بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں بزرگوں عورتوں مردوں اور حاملہ عورتوں کے لیے جو کمردر جسمانی کمزوری پٹھوں کی درد اور گھٹنوں اور جوڑوں کی درد کی وجہ سے پریشان ہیں اور دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں اور زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں ان کے لیے ایسا نسخہ لے کر آئی ہوں جو آپ کی ساری بیماریاں دور کر کے آپ کو صحت مند اور توانہ بنا دے گا انشاءاللہ وہ ہے پھول مکھانے کا نسخہ پھول مکھانے کے کیا فائدے ہوتی ہیں اور ہماری صحت کے لیے کیوں ضروری ہیں اس پر میں پہلی ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں اس کا لنک میں آئی بٹن یا ڈسکرپشن میں دے دوں گی کلک کر کے دیکھ لینا لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ نے پھول مکھانا کو کتنی مقدار میں کیسے اور کس کے ساتھ کھانا ہے تاکہ آپ کی ہر قسم کی درد اور بیماری دور ہو جائے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیں مکھانے میں کافی مقدار میں پروٹین کاربو ہائٹریٹس پوٹاشیم مگنیشیم کیلشیم آئرن اور زینگ کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو جسمانی صحت کو بحال کرنے پٹھوں اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں کافی مصبت ثابت ہوتے ہیں ہڈیوں کا مسئلہ بزرگوں کو بزرگ حضرات میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس لئے بزرگ دن میں دو بار مکانے کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بڑتی عمر کے ساتھ ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں بہت مدد کر ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض جو ہیں وہ بھی پھول مکانوں کو استعمال کریں گے تو ان کی بھی بیماریاں جو ہیں وہ انشاءاللہ تالہ دور ہو جائیں گی اس کے علاوہ بچے کی پدائش کے بعد ماں کو کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے مکانے کا حلووں اور پنجیری میں استعمال کمزوری کو دور کرنے میں کافی حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے مکانوں کی پنجیری پر میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن یا آئی بٹن میں دے دوں گی آپ لو کلک کر کے وہ پنجیری بنائیں اسے ضرور استعمال کریں اور اسے فائدہ اٹھائیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان پھول مکانوں کو کس طرح سے کھانا ہے مکانے ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کبھی بھی کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں ویسے تو مکانے کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن ان سے صحیح معنوں میں فائدہ تب اٹھایا جا سکتا ہے جب آپ روز مکانے کھانا شروع کریں مکانے کھانے سے بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے مکانے کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے کیونکہ مکانوں میں گوشت سے بھی زیادہ طاقت جو ہے وہ پائی جاتی ہے دوسرے معنوں میں اسے گوشت کا نیمل بدل کہا جاتا ہے اب آپ نے ایک گلاس گرم گرم دودھ لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے گیارہ مکانے گن کر ڈالنا ہے یہ مکانے چونکہ بہت ہلکے ہوتے ہیں اس لیے اوپر اوپر آ جائیں گے تو آپ پھر کسی چمچ کی مدد سے پریس کر کے ان کو تھوڑا نیچے کر دیں اور اس کے بعد آپ نے ان کو دو پندرہ یا بیس منٹ کے لیے ڈھام کر رکھ دینا ہے کیونکہ یہ دودھ آپ نے رات کو سونے سے پہلے پینا ہے اور پندرہ منٹ یا بیس منٹ کے بعد ان کی یہ اس طرح کی شکل ہو جائے گی اور پھر آپ نے پینے سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ صورت فاتحہ اور ایک مرتبہ جو ہے ایک مرتبہ آپ نے چاروں کھل پڑھ کر اس دودھ پر دم کرنا ہے اور پھر آپ نے ایک ایک مکانہ کھاتے جانا ہے اور گھونٹ گھونٹ جو ہے وہ دودھ پیتے جانا ہے یہ مکانے چونکہ بہت زیادہ چیڑے ہوں گے برحال بہت مزے کے آپ کو لگیں گے اور مزید اس کو مزیدار بنانے کے لیے اگر آپ شگر پیچڑ نہیں ہے تو آپ چینی کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ٹیسٹ اچھا لگے وہ مٹھاس کے لیے آپ ڈال سکتے ہیں دوسرے یہ کہ اگر آپ کو گھڑ پسند ہے تو آپ کا گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں برحال یہ ہر حال میں جو ہے وہ مزے کا لگتا ہے تو اس کو پیئیں تو انشاءاللہ آپ کو نید بھی بہت اچھی آئے گی اور آپ کی ہر قسم کی جسمانی کمزوری اور ہر قسم کی درجہ وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور پھر اگر استعمال کریں اور آپ کو آرام آئے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند دئی ہے تو پلیز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینج کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھنا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ